جبولپور کے شاہپورا میں کستوربہ گاندھی بالکہ چھاترہواز کی چھاترہوں نے جم کر ہنگامہ مچایا دراصل معاملہ شاہپورا کے ساشکی ہے بالکہ چھاترہواز کا ہے جہاں پر لگ بل چاری چھاترہیں رہتی ہیں بیٹے کئی دنوں سے یہ چھاترہیں ہوسٹل وارڈن بھیما سنگھ راجپوت سے پریشانت تھیں چھاترہوں کا عارف ہے کہ ہوسٹل وارڈن ان کے ساتھ درویوہار کرتے ہیں اور انہیں کھانا نہیں ملتا ہے اور جو کھانا دیا جاتا ہے چھاترہوں کے ہنگامے مچانے کے بعد زراصل شاہدکاری موقع پر پہنچے جہاں پر چھاترہوں نے ہوسٹل وارڈن کو ہٹانے کی مانگ کی آپ کو بتا دیں کہ کل سے دس بیک اکشا کے پیپر ہیں اور کئی چھاترہیں کو دس بیک اکشا بھی دینی ہے ایک سال ہی ہوئی ہے سر نائنٹ سے آئی ہوں کونٹی کلاس میں ہوں آبی میں ٹینٹ کلاس میں ہوں بچے کونٹی کلاس کے ہیں بپوری کلاس کے ہیں سب ہی کلاس کے ہیں موڈل آئی سب مٹل آئی کے ہیں نائم نائم سوڑی ساب مٹل آئی کے ہیں سانے مٹل آئی کے ہیں ہم کس کے بارے ہیں جھب بچیوں کے ساتھ اتنا رات میں حическаяیاں بچیوں کو گیٹ کے اندر تک نہیں تمہیں جانے دیے مطلب وہ کچھ کھائیں لے کر ان کی سمسیہ ہے بچیوں نے ہمیں سوہے پریسانی بتائیں کہ ہم کو گیٹ کے باہر رات بھر کر نہیں میڈم اندر نہیں کس نے دیں کل سے بچی ہیں بھوکی ہیں کل سے کھانا بھی نہیں دیا گیا نہیں بچیوں سے جو ہے جیسے میں پرنسپل ہوں اپنے سکول کا تو بچیوں سے میں پوچھتا ہوں بچیوں نے بتایا ہوگا کہ پرنسپل پوچھتے ہیں کھانا مل رہا آسٹل میں نہیں مل رہا کیسا ہے بچیوں نے ایسے کوئی لکھر میں آستا کوئی سکھایت نہیں دی کہ کھانا نہیں مل رہا کیسا بولی کہ کھانا ملتا ہے ٹیک ملتا ہے ایسا بتایا ہوں پھر اچانک یہ جو اگر روپ جو آپ دیکھ رہا ہے یہ اچانک سے ساتھ ہو سکتا ہے بارڈن نے جو بھی ڈانٹا ہے کیا ہے تو یہ جانچ کریں گے آپ نوچھیں گے بارڈن سے تب پتہ چل جانکر کے ساتھ راجش جڑ گئے ہیں سہیو کی راجش کیا ہے پورا معاملہ کیا بارڈن پر آپ تک کاربائی ہو پائی ہے کوئی پرشاسن نے اب تک آشواسن دیا ہے چھاتے ہیں ملتا ہے جو پیپر بھی ہیں کل کہا رہا ہے کہ 10 بی بورڈ کے اگزام بھی ہیں وہ چھاترائیں بھی دھرنا پر تکشن میں چامل تھی ان کی پر اکشا پر بھابیت ہونے باری تھی یا پڑھا ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ اب چھاترائیں سنتوست ہیں کل سے دیند کلاس کے اگزام ہونا ہے بھائی اور دیند کلاس کی بچی دھرنا پر بیٹھے ہوئی تھی ہنگامہ کر رہی تھی اور دو دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا ایسا ان کو آروپ لگایا ہے باتن کو پر لگایا تھا کہ دو دن سے انہوں نے کھانا نہیں دیا کل رات میں بھی یہ تھانے سیپرا تھانے میں قریب دس وجے چالیس کاریس لڑکیاں گیٹ اونت کر کے اور باونڈی اونت کر کے بہت تاراک لگا ہوا تھا لیکن وہاں سے بھاگ کر کے سیجے تھانے پہنچیں اور تھانے میں تھانے پر بھاری کو انہوں نے شکایت کی کہ ہم لوگوں نے کھانا نہیں مل رہا دو دن سے اس کے بعد میں تھانے پر بھاری سمجھا کر کے ان کو ان کی کمپینٹ لے کر کے اور ان کو چاتر آباس میں چھوڑا لیکن رات میں ان کو جب ان کی شنوائی نہیں ہوئی کوئی حل نہیں نکلا تو انہوں نے شویے سے ہی روڈ پر دھن نہ دے دیا آج تمام جانکاری کے لئے شکریہ آپ کا راجش اور یہ ہمارے سیہوگی نے جانکاری دی ہے کہ جو چھاترائیں دھرنا پہ درشن پیٹھی تھیں بھوکی پیاسی اب انہیں پرشاہ سن کے آشوہ سن کے بعد واپس بھیس دیا گیا ہے اور وادن پر کاروائی کی جائے رہے ہیں